اسلام علیکم جی آج سے اگلے چار دن کی پنجاب اور سندھ کی موسم کی صورتحال سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سندھ میں سندھ میں نئے سلسلے کا آغاز کل سے ہوگا جو کہ اٹھارہ تاریخ تک جاری رہے گا چودہ سے اٹھارہ جولائی کے دوران کراچی حیدراباد میر پرخاس ٹنڈو محمد خان تھٹھا تھرپارکر اسلام کوٹ بدین سانگر نواب شاہ نشہرہ فیروز ٹنڈو اللہ یار عمر کوٹ ٹنڈو آدم جامشورو سجاول مٹیاری سکھر لارکانہ گھوٹکی بنو آقل یکبابا شکارپور ڈارکی کند کوڑ خیرپور کشمور چداد کوڑ سمیت تمام علاقوں میں بیشتر مقامات پر گرہ چمع اور تیز ہواوں کے ساتھ کہیں کہیں موصلہ دار اور چند مقامات پر شدید بارش متوقع ہے موصلہ دار بارش سے کہیں کہیں نشیبی علاقے زیرہ آب آ سکتے ہیں مختلف علاقوں میں پچاس سے سو میلی میٹر تک بارش ممکن ہے چند ایک مقامات پر اس سلسلے میں جو کہ چودہ سے اٹھارہ جولائی تک ہوگا سو سے دو سو میلی میٹر تک بارش بھی ہو سکتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب کی پنجاب کے بلائی وستی اور جنوبی علاقوں میں اس سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب کی وستی علاقوں کی تو آج سے سترہ جولائی کے دوران اسلام آباد راول پنڈی سرگودہ کلر سیدہ گجران والا طلاقنگ چکوال اٹک میاں والی خشاب گجرات نارو وال نور پر تھل منڈی بہاودین سیالکوٹ جیلم حافظہ باد فیصلہ باد توبہ ٹیکسی ننکھانہ صاحب اکارہ چنیوڑ شیخ پورا لیا جھنگ پاک پتن میاں چننو بکھر کسور سائیوال سمیت بلائی اور وستی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں جرد چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور کہیں کہیں موصلہ دھار بارش متوقع ہے جس سے نشیبی علاقے زیر عاب آ سکتے ہیں آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں جنوبی پنجاب کی اس سلسلے میں جنوبی پنجاب کے اکثر مقامات میں بھی بہت اچھی اور موصلہ دھار بارش متوقع ہے جنوبی پنجاب میں یہ سلسلہ آج سے پھیل چکا ہے اٹھارہ طریق تک مزفرگار حاصل پور میلسی بہاول نگر ویہاڑی لودرا راجنپور فورٹ منرو تونسا شریف بہاول پور ملتان ڈیرہ غازی خان رہیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب کے تمام ازلام بیشتر مقامات پر گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور کہیں کہیں موصلہ دھار بارش متوقع ہے موصلہ دھار بارش سے کہیں کہیں نشیبی علاقے زیرہ آب آ سکتے ہیں اس سپیل میں پہلی دفعہ جنوبی پنجاب کے چند مقامات پر ایک سو پچاس میلی میٹر سے زائد بارش بھی ہو سکتی ہے کپاس کے کاشت کر جن بھائیوں نے ابھی تک سپریے یا پانی نہیں لگایا تو وہ اگلے